موسیقی 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 رات امیر ہونا چاہتا تھا ہندوستان میں ہونے والا یہ ہنناک واقعہ ہندوستان میں بڑھتی ہوئی غربت پھیلتی ہوئی جہالت اور ڈوبتی ہوئی میشت کی کہانی کھول کر بیان کر رہا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم ہندوستان میں قدرتی آفاد مثلا آسمانی بجلی یا زلزلے کے خوف سے انسانی بھینڈ کا رواج عام تھا قدرتی آفاد سے بچنے کے لیے گوشت، غلہ، پھل اور گھی وغیرہ بھی بھینڈ کے طور پر بھگوان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں جدید دور کے تقاظوں میں پھل، سبزیوں اور دودھ کی بھینڈ تو جاری رہی لیکن انسانی بھینڈ پر روک لگا دی گئی سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہندوستان میں انسانی قربانی ختم ہو گئی یا یہ رسم آج بھی چوری چھپے جاری ہے سولہ اپریل دو ہزار دس کو بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مغربی بنگال کے بیربھوم زلہ میں موجود کالی مندر کے پاس ایک آدمی کا کٹا ہوا سر اور دھڑ ملتا ہے پولیس تفتیش کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس شخص کو انسانی قربانی دینے کے لیے قتل کیا گیا یہ پہلی بار تھا کہ باہر کی دنیا کو پتا چلا کہ ہندوستان میں انسانی قربانی کی رسم ابھی بھی جاری ہے ہندوستانی سرکار نے تب عالمی دنیا سے وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا لیکن ہندوستان میں انسانی قربانی کے واقعات سامنے آتے رہے جن کو کبھی دبا دیا جاتا تو کبھی ذاتی دشمنی کا قتل بنا کر فائل بن کر دی جاتی ہے بھارت حکومت کا ایسا انسانی قربانی کے معاملے سے کبوتر کی طرح آنکھیں بن کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ رما سال ہندوستان میں انسانی قربانی کا دوسرا واقعہ بین الاقوامی میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے انسانی کو کی تنظیمیں بھارتی سرکار سے جواب مانگ رہی ہے بھارت میں آج بھی توہم پرستی کالا جادو پھود پریت اور دیگر غیر حقیقی چیزوں کا چلن ہے یہ وہ عوامل ہے جو ہندوستان کی بنیادیں کھوکلی کر رہے ہیں بھارت کو جاننا ہوگا کہ طرح کی پسند معاشرے فریبی ہتھ کھنڈوں سے نہیں بنتا اس کے لیے حقیقی اصلاح کی جاتی ہے موسیقی